اگر آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے اندر سے زندگی گزارنے کی چاہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ اپنی اس مایوسی کو کس طرح سے ہیپینیس میں خوشی میں بدر سکتے ہیں جانئے ہماری اس ویڈیو میں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ایویون میرا نام موفیم ملک ہے پار پرفیشن میں کلینیکل سائکوالوجیس یعنی ماہرے نفسیات ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈس اپوائنمنٹ کے حوالے سے مایوسی کے حوالے سے مایوسی کیا ہے مایوسی کس طرح سے ہماری زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور مایوسی کی وجہ سے ہم کیوں اپنی لائف سے اپنی زندگی سے ہر رنگ کو نکال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈاکنیس دیروں میں لے جاتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور کیسے ہم مایوسی سے نکل سکتے ہیں آیا آپ کی مایوسی یہ آپ کے کیرئر سے ریلیٹڈ ہے آپ کے ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہم جب اپنے فیلیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے نا تو ہم ڈس اپوائنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں مایوسی اکتیار کر لیتے ہیں اگر ہم ریلیجیوز پوائنٹ آف یو سے بھی دے دیکھیں تو کیا ہے مایوسی کو گناہ کہا گیا ہے کفر کہا گیا ہے کیونکہ ہم اپنی لائف میں ہر چیز سے اتنا اتنا زیادہ اپنے آپ کو الیدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں مایوسی دو طرح سے ہو سکتی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ٹیمپریری یعنی کبھی کبھی انسان جب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے لیے سٹراغل کرتا ہے لیکن وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے مایوسی ہو جاتی ہے لیکن with the time being وہ اپنی اسی motivation کے ساتھ اپنی لائف کو انہی colors کے ساتھ چلانا شروع کر دیتا ہے دوسری جو مایوسی ہے اس میں consistency آ جاتی ہے یعنی ہر ٹائم ہر چیز میں آپ نے negative رہنے آپ کے اندر شکر ادا کرنے والی صاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں سب کچھ آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے یہ ہم ورڈ بہت زیادہ سنتے ہیں کیونکہ ہر دوسرا پرسن اسی کے ایک وارڈنگ چل رہا تھے میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہمیشہ برا ہے میری قسمت ہی خراب ہے میرے ساتھ تو کبھی کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا جب ہم ان negative words کے ساتھ ان negative suggestions کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا mindset بنا لیے اور جب آپ اپنا mindset جو ہے وہ fix کر لیتے ہیں تو آپ اسی mindset کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ جو consistency کے ساتھ آپ میوسی میں رہتے ہیں یہ آپ کو مختلف نفسیاتی مسائل کی طرف لے جاتا ہے میوسی میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں stress stress کی وجہ سے depression anxiety different scenarios آ جاتے ہیں depend کرتا ہے آپ میوس کتنی دے رہ رہے ہیں اب یہ میوسی سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں ایسی کون سے strategies ہیں جو ہمیں disappointment سے happiness کی طرف لے کر جا سکتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے realistic ہونا ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ایسی expectations بنا لیتے ہیں اپنی life سے اپنے career سے اپنے relationship سے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس expectation پر پورا اتریں دیکھیں ایک اور بھی ہے کہ ہم کبھی perfect نہیں ہو سکتے انسان جو ہے وہ گلتیاں کرتا ہے تو ہمیں اپنی ہر چیز میں اپنے profession میں اپنے relationship میں realistic ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم realistic ہوتے ہیں تو ہمیں idea ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو سکتی ہے چیک کیونکہ جب ہم نے ایک fix کر لیا نہیں یا تو black یا white یعنی اس کے center میں grace part تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں پھر disappointment کی طرف لے جاتی ہے تو سب سے پہلی اور important چیز ہے اپنی life میں realistic رہیں دوسرا سب سے important چیز ہے gratitude شکر ادا کرنا ہمارے اندر gratitude کی اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے کہ ہمیں idea ہی نہیں ہوتا what we have today اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہمارے اندر اتنا شکر ادا کرنے کی کمی ہو چکی ہوئی ہے کبھی بھی ہم صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے ایک اور دن دیا ہم کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے سار mobile دیکھتے ہیں messages آئے ہوئے یا نہیں کیونکہ ہم نے اپنا focus بلکل change کر لی ہے اور جب ہم اپنا focus change کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر مایوسی ہی ہوتی ہم expect کرتے ہیں میری کوئی friend مجھے message کرے گی اگر ہم relationship میں ہیں تو ہم expect کرتے ہیں میرا fiance یا میرا friend مجھے reply کرے گا صبح اٹھتے ہی morning message good night message یعنی ہم اپنی expectation سے باہر نہیں نکل رہے تیسٹی important چیز یہ ہے اپنے perception کو change کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اپنے glasses لگائے ہیں ہم نے دنیا کو اسی glasses سے دیکھنا ہے ہم نے اپنا perception change نہیں کرنا دیکھیں اگر باہر سردیاں ہیں اور آپ گرمیوں کے dresses پہن رہے ہیں تو یہ کوئی logical چیز نہیں ہے اور اگر آپ اپنے perception کو اپنے environment کے according لے کر چلتے ہیں تو آپ اپنی life میں بہترین طریقے سے آگے بھڑ سکتے ہیں چوتھا point جو important ہے یہ ہے کہ آپ اپنی گلتیوں کو accept کریں دیکھیں آپ جس طرح سے ہے the way you are اسی طرح سے اپنے آپ کو accept کریں جب ہم اپنے اندر acceptance نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اپنی گلتیوں سے کبھی بھی نہیں سیکھیں گے تو یہ کچھ ایسے points ہیں جو آپ کو بہت زیادہ help out کرتے ہیں last but not least کہ آپ disappointment سے نکلنے کے لیے اپنے daily schedule میں کوئی ایک healthy activity رکھیں وہ کوئی walk ہو سکتی ہے meditation ہو سکتی ہے اپنا catharsis ہو سکتا ہے کسی professional سے یا اپنی friend سے بات کرنا تاکہ آپ اپنے stressors کو نکالتے رہیں اور اپنی life کو بہترین سے بہترین کر سکے میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت سے points ملے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتے آپ بہت زیادہ آئیکن پر کلک کریں اب ہی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد specialist ڈاکٹر سے آن لائن آوڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں